فیصل کریم کنڈی صاحب ایک اور جو آپ احتراز کرتے تھے ہمیشہ تحریک انصاف پر کہ یہ فاشسٹ ہیں ان کی جو حکومت میں آئے تو ان کا فاشزم بڑے انہوں نے کیسز کیے لوگوں کو پکڑا بند بھی کیا سب کچھ کیا لیکن جو کچھ ہم آپ کے دور حکومت میں دیکھ رہے ہیں ان بارہ مہینوں میں لوگوں کو پکڑتے ہیں ان کے کپڑے اتارتے ہیں ان کو الیکٹرک شوکس لگاتے ہیں وزیر الداخلہ کہتا ہے بلوچستان کے مرچی وارٹ میں بھیجوں گا وہاں پر دھمکیاں لگاتے ہیں اور پھر بلوچستان بھی بھیج دیتے ہیں یہاں سے لوگوں کو پکڑ کر کبھی کراچی کبھی سن پورا پاکستان گھوماتے ہیں اور کل جو علی زہدی کے ساتھ ہوا کوئی سترہ سال پرانا کوئی کیس ذاتی لیندین کا معاملہ اس پر پولیس نے گریبان سے پکڑ کے دھکے دے کر ان کو لے کر گئی ہے کال بھی کر سکتی تھی پولیس بلا بھی سکتی تھی اس کے بعد اگر جو کاروائی ہوتی تھی وہ ہو بھی سکتی تھی کسی بھی شہری کے ساتھ یہ رویہ ہو پولیس کا یہ کوئی پروفیشنل رویہ تو نہیں ہے کیا کہیں گے سر آپ انہیں فاسس کیسے تھے ہمیں تو کچھ اور نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک منٹ مصورد صاحب دیکھیں انفارشلٹی اس ملک میں پولٹیکل پولاریزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ ماضی میں بھی ہے اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے ابھی رانہ صاحب نے بات کی کہ جس طریقے سے پولٹیکل ویکٹیمائزیشن ہوئی جس طریقے سے رات کو آپ نے بار بجے جیلیں کھولیں اور ایک خاتون کو فریال تالپور صاحبہ کو آپ نے جیل شیفٹ کیا یا باقی جب یہ لوگ نکلتے تھے نیپ کے چیئرمن کے دفتر سے اور کہتے ہیں اگلے ہفتہ یہ پکڑا جائے گا آج مجھے آپ کی ٹی وی چینلز پہ وہ شخص نظر نہیں آرہا جو کہتا ہے کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہوں اور میں نے رانہ صلی اللہ صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے کہ اس نے واقعی ہیروین کی سمگلنگ کر رہا تھا بعد میں بیانات بلد رہا تھا تو آج تو وہ مجھے ٹی وی چینلز پہ نظر نہیں آتا لیکن اتنی میں ہم نے ہمیشہ پولٹیکل ویکٹیمائزیشن کے خلاف آواز اٹھا یہ پاکستانی پاٹی ہیں اب میں آپ کو میں تازہ مثال دوں کل ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آئے ایک مذہب امور کے وفاقی وزیر کا ایکسیڈنٹ ہوا دیکھیں موت کسی وقت کسی کو آ سکتی ہے آج تک پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے اس کو وہ نہیں کہا کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھیں ہوتے رہتے ہیں ہم بھی ان کے پاٹی کے بھی کوئی لیڈرشپ میں ایسے خدا نہ خاص ہوگی ہوتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں کہ یار افسوسناک واقع ہو آج تک آج پولیزشن اس ملک میں اتنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غمی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں یہ عمران خان صاحب بڑے بول بولتے تو خدا نہ کرے کہ ہم بڑے بول بولیں خدا میں اس چیز سے بچائے یہ عمران خان صاحب کہتے تھے جو لوگ مجھے چھوڑ کے جائیں گے کسی کو مودی خانے کے قابل نہیں ہوں گے کس کے پروگرام میں نہیں جا سکتے آج عمران خان خود کالا ڈبا اپنے سر پہ رکھے مودی خانے کے قابل نہیں ہوتے کہ ہی نہیں جا سکتے عدالتوں میں بھی جاتے ہیں کالا ڈبا رکھتے کے جاتے ہیں گھر میں بھی شاید کالا ڈبا پہن کے جو بھی ہے وہ پہن کے جاتے ہیں تو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے جو بڑے بول بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انجام دیکھاتے ہیں وہ آج عمران خان کا انجام آپ دیکھیں ہم نہیں چاہتے ہوں کہ اگر زندگی خضر اللہ تعالیٰ ان کی تمام سیاسی جماعتوں کی سر میری سوال کا جواب بھی دے دیجئے تمام پاکستانوں کی حفاظت رکھیں اور میں کہتا ہوں نہیں ہونے چاہے پولٹی کو بیٹی آمیزیشن پولٹی میں خلاف ہیں لیکن اپنے گرابانے پہلے یہ لوگ جا کے انہوں نے کیا پولٹی کے لوگ کی کتنی پولٹی کے لوگ کی ان کا اگر کیس ہے ان کے پر اگر کیس کے بغیر پکڑا ہے تو پھر اگر کیس ہے تو پھر علی زیدی اور فیصل کریم کنڈی یا ڈار صاحب یا کوئی اور کسی سے بالہ تر نہیں ہے سر کسی طرح سے کسی طرح سے دیکھیں ہو جاتے ہیں جب ہائی کوڈ اب 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 مجرم کے لیے عمران خان صاحب کے دور میں آغا سراج زراری صاحب کو نیج گرفتار کرنے گئی اور وہ کیسز بھی تھے مگر یہ رویہ نہیں تھا اوریال طالقوں صاحبہ کے لیے جیل ضرور کھلی ہوگی رات میں لیکن یہ رویہ نہیں تھا کتنے بجے کھولی تھی کتنے بجے کھولی تھی کتنے بجے کھولی تھی سر میں تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ ہم لوگ فاشنس کہتے تھے نا ہم مان لیتے تھے سر آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے تھے ہم کہتے تھے جی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے کہا آپ لوگوں نے پاکستان کھالی ہے آپ نے کیا ثابت کر دی اس میں سر میرا سوال تو یہ ہے جب یہ چیزیں آپ پہلیں گے اور خوشی منائیں گے ہم کہتے تھے اگر نظر آ رہا ہے یا سنڈے ٹھیک ہے جی مگر یہ جو رویہ تھا علی زہدی کے ساتھ کسی عام شہری کے ساتھ بھی کسی پروفیشنل پولیس کا یہ رویہ ہوتا ہے ہونا چاہیے دیکھیں اگر دیکھیں اگر کسی کو پر کیس ہے تو یہ چیز ہوگی ہاں ہوگا اور بات ہے کہ لاہور ہائی کوٹ ایک ملزم کے لئے پانچ انتظار کرے اور آئے ہم ان کی زمانت کریں ہم ہمیں خدمت کا موقع دیں فیصل کریں پولیس صاحب معذرت کے ساتھ مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی آپ کی جماعت ہمیشہ بلاور بھٹو زرداری صاحب انسانی حقوق کی بات کرتی میں کیا کہوں آپ کو علی زہدی پر الزام ہے علی زہدی پر الزام ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے بے عزت کر کے تھپڑا مار کر گریبان سے پکڑ کے گھسید کر لے کر جانا یہ آپ کہتے ہیں یہ ہوگا یہ ہونا چاہیے آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے وہ سیال کورٹ میں بچوں کے سامنے ماں باپ کو قتل کیا گیا تھا پولیس کی طرف سے کیا ہوا اس کا سر مجھے تو وہ بھی یاد ہے کہ بارڈری ٹاؤن میں کیا کچھ ہوا تھا مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ یہاں یہاں کراچی میں گزشتہ گزشتہ آٹھ مہینوں میں پچاسی ہزار لوگ سلکوں پر لٹے ہیں پچاسی ہزار لوگ سلکوں پر لٹے ہیں پچھتر مرے ہیں لیکن بلاول صاحب کو بیرونی تعلقات درست کرنے تھے جہاں سے ایک پائی بھی نہیں آئی ہاں جو آئی میں بتائیں ستر ہزار بندے ہم نے شہید کروایا وار اور ٹیرر میں اور ان دہشتگردوں کو سہولتکار کون تھے یہی لوگ تھے یہ بھی بتائیں نا جو ستر ہزار ہم نے اپنے سر یہ یہ زمانت آپ کر لے سر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ نے بات کیا سیاسی لوگ کو ہم نے